اللہ اکبر ایک حق ضائع کرنے میں امت کا زلید و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کامو کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب بھی تو آئندہ رمضان تک اللہ اور اس کے جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لانت کرتے ہیں بس اگر یہ شخص آئندہ ماہ رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں باقی مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے امام تبرانی نے اس روایت کو الموجم السغیر میں نقل فرمایا ناظرین کرام اگر ہم اپنی کھوئی ہوئی ویراست پھر حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ملت اسلامیہ کو اس کے عروج رفتہ سے دوبارہ عشنا کرانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم رات دن امت کی زلط اور رسوائی کے رونر ہوتے ہوئے اسلام دشمن اندرونی اور بیرونی طاقتوں پر اعتراض کرتے رہیں آئیے ہم رمضان المبارک کہا کدھا کریں ان پاک ساعات میں گناہوں سے بچتے ہوئے گڑ گڑا کر امت کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں ناظرین اے کرام افراد سے اقوام بنتی ہے اگر ہم اپنی انفرادی زندگی میں رمضان المبارک میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے تو رفتہ رفتہ سارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا اور اللہ ملت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا وقار پھر عدا فرائے گا حضرت ایانس بن مارک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں اور شیاطن کو قید کر لی جاتا ہے محرون ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی اس روایت کو مجموع زواید میں نکل کیا گیا ہے ناظرین اکرام ملت اسلامیہ کے لیے رمضان المبارک ایک سارانہ تربیتی پروگرام کی حصیت رکھتا ہے یہ روحانی ٹریننگ کا مہینہ ہے اگر اس مہینے میں ہم نے کامیاب ٹریننگ حاصل کر لی تو باقی گیارہ مہینوں میں بھی کامیابی ہمارے قدم کیوں رہے گی ہاں اگر اس ایک مہینے میں ہم ٹریننگ میں ناکام ہو گئے تو بعد میں کامیابی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام اسے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں اگر کوئی باکسر کسی باکسنگ رنگ میں بغیر کسی مدد مقابل کی ایک رین میں صرف پنچنگ بیک کو پنچ کر رہا ہو اور سٹامنا اس کا اس قدر کمزور ہو کہ بغیر کسی دوسرے باکسر کے صرف پنچنگ بیک کو پنچ کرتے ہوئے وہ تھک جائے اور کھڑا نہ رہ سکے اور دعویٰ یہ کرے کہ باقی گیارہ رینڈ میں دوسرے باکسر کو بھی ہرا دوں گا تو آپ کہیں یہ نادھان انسان بغیر کسی مدد مقابل کے بغیر کسی مخالف کے بغیر کسی اپاؤننٹ کے تو ایک رینڈ میں بھی کھڑا نہیں رہ سکتا تو باقی گیارہ رینڈ میں جب تیرا مدد مقابل تجھے مار رہا ہوگا تو اس کا مقابلہ کیسے کرے گا ناظرین اکرام این اسی طرح سال کے بارہ مہینہ میں یہ ایک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں ہمارا دشمن قید کر دیا جاتا ہے اب رنگ میں ہم اکیلے ہیں کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہے پھر بھی ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں پھر بھی ہم حرام موویز دیکھ رہے ہیں پھر بھی ہم غیبتیں کر رہے ہیں پھر بھی ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ بعد میں ہم ضرور نیک بن جائیں گے اور مغفرت حاصل کر لیں گے تو کوئی بھی سمجدار شخص کہے گا کہ جب رمضان شریف میں شیطان بند ہے کوئی حملہ کرنے والا دشمن ہے ہی نہیں تو پھر بھی گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے جب حملہ کرنے والا آزاد ہو جائے گا تو پھر تو کیسے مغفرت حاصل کرے گا اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاہت فرمایا محروم ہے وہ شخص جسے رمضان ملا لیکن مغفرت نہ ملی اگر رمضان میں مغفرت نہ ملی تو پھر کب ملکم تو آئیے ناظرین کے رام اس باق مہینے میں ہم اپنے آپ کو اس قدر مضبوط بنا لیں کہ باقی گیارہ ریمز میں شیطان پر غالب آ جائے اللہ جل وآلہ سے دعا ہے کہ خلہ کی غائلات ہمیں اس باق مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس باق مہینے میں شیطان مطہرہ کے آقام پر عمل کرامل توفیق عطا فرمائیں آمین